مقصود نشستوں کے مقدمے کا فیصلہ ملک کو آئینی بہرانوں کے گہرے گڑھے کی طرف تیزی سے کھینچ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے سے متعلق ملک میں ہونے والی چہمگوئیاں اب صاف اور ملند آوازوں میں تبدیل ہو گئی ہیں حکومت کو اپنی حکومت ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے عالمی ادارے 18 ماہ کے بعد حکومت کے خالق میں اور کسی طویل نگران سیٹ اپ کی پیشنگوئیاں کر رہے ہیں تو حکومت کے اپنے وزراء کو سسٹم لپیٹے جانے کی فکر لاحق ہو رہی ہے ایسے میں نون لیگ سپریم کورٹ کے خلاف تلوارے نکال کر میدان میں آ گئی ہے خاجہ آصف کا بیان ہے کہ حکومت بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بانی پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار ملانے کے الزامات کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں مریم نواز کو آج یہ عدلیہ بہت بری لگ رہی ہے کیونکہ اس عدلیہ نے حکومتی پارٹیوں سے غیر آئینی طور پر قبضہ کی گئی مخصوص نشستے واپس لینے کا حکم دے دیا ہے مریم نواز صاحبہ یہ وہی عدلیہ ہے جس سے آپ ترازو کے پلڑے برابر کرنے کے مطالبے کیا کرتی تھی اور پھر وہ پلڑے برابر کر کے آپ کو دیے بھی گئے مریم نواز صاحبہ یہ وہی عدلیہ ہے جس سے آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگا کرتی تھی اور پھر آپ کو یہ فیلڈ بلکل ہی لیول کر کے دے بھی دی گئی مریم نواز صاحبہ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے آپ کو کرپشن کے مقدمات میں زمانت دی اور ایون فیلڈ کے حس میں بائزت بری بھی کر دیا تھا یہ وہی عدلیہ ہے جس نے آپ کے والد میاں محمد نواز شریف کو جیل سے نکال کر علاج کے لیے لندن بھیجنے کا حکم دے دیا تھا یہ وہی عدلیہ ہے جس نے میاں محمد نواز شریف جو عدالت کے بار بار بلانے پر بھی لندن سے واپس آنے کو تیار نہیں تھے نا جو اپنی واپسی سے انکار پر عدالتی مفرور اور اشتہاری ہو گئے تھے ان میاں نواز شریف کو بغیر عدالت آئے لندن میں بیٹھے ہی حفاظتی زمانت دے دی تھی مریم نواز صاحبہ یہ وہی عدلیہ تو ہے جس نے سزا یافتہ میاں محمد نواز شریف کو بطن واپس آنے پر جیل کے بجائے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی یہ وہی عدلیہ تو ہے جس نے ایک ہی پیشی پر نہ صرف میاں نواز شریف کی مفروری اور اشتہاری سٹیٹس ختم کیا بلکہ ان کو دی گئی سالوں کی سزا ختم کرنے کے بعد پہرزد بری بھی کر دیا تھا مریم صاحبہ یہ وہی عدلیہ تو ہے جس نے آپ کے چچا شباز شریف کو بغیر فرد جرم آئیت یہی ٹی ٹی کیس میں کلین چٹ دے دی تھی یہ وہی عدلیہ تو ہے جو گزشتہ دو سالوں سے آپ کی ساری قیادت کے مقدمات سردخانے میں رکھ کر بھولے بیٹھی ہے تو اگر آج عدلیہ نے ایک فیصلہ آپ کی خواہش کے خلاف دے دیا تو بھائی ایسی بھی کیا آفتہ آگئی ہے کہ آپ کو ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی دھمکیاں لگانا پڑ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اگر آپ کو دیے جانے والے سارے ریلیو درست ہیں اور آپ کو قبول بھی ہیں تو پھر اسی عدلیہ کا یہ ایک فیصلہ آپ کو کیوں قبول نہیں ہے